دیکھیں شیلہ اپنے تو بڑی موتات گبتگو کی ہے چارچ شیٹ کا انتظار کر رہی ہے لیکن بطور پی ایم ایل ایم کا نمائندہ ہوتے ہوئے میں نے اپنے لیڈر میاں نواز شریف سے باہر ہا یہ سنا اور محسوس کیا اور دیکھا کہ کس طریقے سے الیکشن سے پہلے بھی جو فیض امید صاحب کا ایک کردار رہا تھا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے اس سے پہلے بھی انہوں نے برملہ ان کا نام لے کے کہا تھا کہ فیض امید صاحب یہ سیاسی انجین جو آپ کر رہے ہیں ہم سے آپ باز آ جائیں پھر جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے کس طریقے سے شوکت عزیز صدیقی پر پریشن ڈالا گیا کہ ہم نے دونوں باپ بیٹی مریم نواز اور میاں نواز شریف کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے اس کے لیے ہماری دو سالہ محنت ہے تو وہ دو سالہ محنت یہی تھی مجھے تو وہ پانچ کا ٹولا کا نظر ہی نہیں آتا ہے جس کی گفتگوٹ جس کے بارے میں بات مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب ہر جلسے جلوس میں کرتے تھے آپ تو ایسے لگتا ہے جیسے بلکل بھول گئے ہیں آپ کو تو یاد ہی نہیں ہے اگر بات آپ پوری سن لیں فرما اگر پوری بات سن لیں میں اسی طرح پا رہا ہوں وہ ٹولا کیا تھا وہ ساکب نصار ایک خوصہ کا ٹولا تھا وہ اس میں فیض حمید صاحب تھے اور وہ مل جل کے پاکستان چلتے ہوئے پاکستان کو انہوں نے اس کو پٹری سے اتارا اور جو نقصان ہوا اس کا خمیازہ ہم آج تک بندیال کا نام لے رہی ہیں شیلہ حمید یہ ٹولا بالکل آپ کے سامنے ہے باقی جو نام لیے نام نہیں لیے شیلہ حمید نے یہ جو یہ جو موقع تھا ن بشرا بی بی کا سب سے بڑا فیض حمید جو ساری خبریں دیتا تھا آگے خان صاحب کے پاس پہنچتی تھی ان کا عقیدہ اور ایمان بشرا بی بی پر پکا ہوتا تھا یہ سلسلہ یہاں پر رکنے والا ہے چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ موقع پکڑا گیا پیر بھی پکڑا جائے گا یہ ہو نہیں سکتا نا پیر صاحب اندر ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ موقع دہ جائے احمد عویس آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے بیس سیکنڈ تو دینا مجھے آپ ٹائم بڑا کم دیا ہے فرما رہے ہیں سنے سنے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیویلین کا کسی صورت یہ ہو نہیں سکتا افیشل سیکرٹ ایکٹ کا ذرا متعلیہ کر لیں آپ غلط انٹینشن غلط نیت سے آرمی املاق کی طرف آپ سیکش قدمی نیشل سیکرٹ ایکٹ میں آتی ہے اور ایسا آپ مجھے بولنے میں اپنی باری پر آپ جواب دے گا آپ آرمی ایکٹ پڑھ کے پھر دیکھ لیں آپ نے جو کچھ نوم میں کو کیا اس کا خمیازہ بھکتنا پڑے گا اب یہ نہ کریں کہ فرانہ نشانہ اور پلان ہاں یہ ہے کہ فیض عبید کو جو بھی سزا ملی برابری کی سزا عمران خان کو ملے گی اور وہ این آئین اور قانون کے مطابق ہو یعنی آپ پور امید ہے کہ سزا برابری کی ملے گی ویس صاحب نے کہا کہ وہاں پہ اندھیرہ ہو چکا تھا اور لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا دوسرا دنیا کا خوبصورت ترین دارالحکومت ہے اسلامباد جتنا مرضی اندھیرہ ہو میرا تعلق ہے اسلامباد سے جتنا مرضی اندھیرہ ہو روشنی پھر بھی رہتی ہے اور دوسرا انہوں نے ابھی کہا جی کہ وہ جگہ دو دی ہے وہاں پہ صرف کوئی ایک صافی نہیں تھا صافیوں کو ڈی چاک سے اٹھایا گیا اور کوئی اپنے گھر نہیں گیا کوئی یوٹیوبر ہو یا صافی ہو وہ اسی علاقے میں موجود تھے میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ بھائی جتنی زیادہ فائرنگ کا یہ کہہ رہے ہیں اور جتنی زیادہ ہلاکتوں کا یہ کہہ رہے ہیں تو میں بارہ ہائی اس بات کا اظہار کیا میں نے کہ چلیں کچھ بارہ لوگ جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہلاک ہو گئے جہاں باغ ہوئے باقی جو وہاں پہ مسٹ فائر تو ہوئے ہوں گے نا سارے گوڑیاں لوگوں کو لگتی تو پھر تو تعداد زیادہ ہوتی اب وہاں پہ جو فلائیور ہیں جو پل ہیں جو درخت ہیں جو سڑکے ہیں جو دکانے ہیں ان میں سے کسی مسٹ فائر کا اب تک نشان سامنے آ چکا ہوتا جن لوگوں نے یہ کہا کہ دو سو اٹھتر لوگ شہید ہوئے اور ہم اسپطالوں میں جا رہے ہیں جن صافیوں نے کہا کہ پولی کلینک گئے پمز گئے وہی نکل آتے باہر ابھی اسلامباد میں دکھا دیتے کہ یہ دیکھیں یار یہ ہم نے چار گوڑیوں کے نشانات فلان جگہ دیکھ لی ہیں فلان جگہ دیکھ لی ہیں لیکن کوسر قاسم صاحب موب ہے میں نا سب چیزیں اگر ان کی لاشوں کی تعداد موب ہے میں تو خاجہ آصف صاحب کا یہ بیان بھی موب ہے میں ہے کہ علی منگرنپور کے سکارٹ سے فائرنگ ہوئی ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں جس کو میں کہہ رہی ہوں کہ سٹیل انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اگر گورنمنٹ نہیں کرے گی تو پھر ہی کام بگر جائے فروا ایک مورچری تو ہونی چاہیے نا اسلام آباد میں جہاں لاشے رکھی گئی ہوں لاشے کیسے چھپا سکتے ہیں آپ دو سو اٹھتر کیا وہ خراب نہیں ہوں گی دو سو اٹھتر سے تو مومنہ بارہ پہ آگیا نا شرح صاحبہ وہی تو بہت پیچھے رہ گئی بات وہ تو خود ہی تردیل کر دی جی جی کاؤسر قاسمی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خاجہ صاحب کا بیان کوٹ کیا جا رہا ہے تو یہ بھی جترے بھی ان کے الزامات اور بہتان ہیں وہ فوٹیجز کی بنیاد پہ ہیں کہ ہوائی فائرنگ کی آواز آ رہی ہے لوگ بھاگے ہیں بڑی چندید فائرنگ ہوئی ہے اور اسی فائرنگ کے اندر ان کے اپنے لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں بھائی رک جاؤ مت بھاگو یہ ہوائی فائر ایکٹ ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے دیکھیں ریاست جب کسی مجمع کو منتشر کرتی ہے تو ربن بولٹس کا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ اندیرہ کیا جاتا ہے یہ ایک طرح کا نفسیاتی پریشر ہوتا ہے اس حجوم کے اوپر جس کے کچھ لوگ دھی چوک پہنچے ہوتے ہیں جس حجوم کے بارے میں یہ خبریں ہوتی ہیں کہ ان میں تربیت جافتہ لوگ ہیں جن کی شنافت نہیں ہے جن کا تعلق افغانستان سے ہے جب ریاست کے پاس ایسی اطلاعات آتی ہیں تو اس طرح کی اقتماعات اٹھائے جاتے ہیں جن لوگوں کے بچے پیارے اس حجوم کے ساتھ آئے اتنے دن گزرنے کے بعد یقین کریں اگر ان کی باتیں سرچ ہوتی تو انہوں نے روڈوں پہ چوراؤں پہ اپنے اپنے علاقے میں کم از کم وہاں پہ درنا دیا ہوتا کہ ہمارے بچوں کو بازیاب